ہواہر سوالہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تو گناہ ہم جو کرتے ہیں یہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں یاد رکھئے گناہوں کی وجہ سے ہی افراد مصیبتوں میں پڑھتے ہیں اور قوم مصیبتوں میں پڑھتی ہیں اور نیکی کے ذریعے اللہ حربالعزت ان کو مصیبتوں سے نکالا کرتے ہیں آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ کام کرتے ہیں بھنگیوں والے اور تنخواہ منگتے ہیں بادشاہوں والے یاد رکھنا مسلمان کے لئے دنیا میں دو راستے ہیں نیکی کرے گا امام عالم اور اگر گناہ کرے گا تو غلام عالم بنے گا نیکی کی زندگی ہوگی تو امام عالم بنے گا اور اگر گناہوں بری زندگی ہوگی تو کیا بنے گا آج من حیث القوم ہم کیا بنے پھرتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تُو دنیا میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تُو دنیا میں پھرے ناکام تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تُو دنیا میں پھرے غلام غلامی نفس کی ہو شیطان کی ہو یا کتی نتان کی ہو نا 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 ہمیں کہتا ہے یہ قرآن و میرے ماننے والے مسلمان اکرع و ربک ال اکرم تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام تو مومن کے لئے دنیا میں دو راستے ہیں فرما برداری کی زندگی گدارے گا تو امام عالم اور نافرمان بن کر فاسق و فاجر بن کر زندگی گدارے گا تو غلام عالم دیسرا راستہ اس کے لئے کوئی نہیں تو گناہوں کو چھوڑ کر ہماری زندگی پر سکون ہو سکتی ہے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے